اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنیاہتی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ساتھیوں میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹائمز نیوز آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ خبر کی طرف ہمارے اس نیوز کو پورا ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے لائک شیئر کمنٹ کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن کے ساتھ شکریہ جائے اور آپ کو مسجد اور مندر کو کھو دنا ہے آپ کو تاج محل کھو دنا ہے کتب منار کھو دنا ہے ارے ان بینکوں کا گھوٹالے کو کب کھو دو گے موڈی جی اور اند بھکتوں کب بولو گے درد نہیں ہو رہا یا موہ میں سیلو ٹیپ لگ گیا بہت گانیاں لکھتے ہو نا تم لوگ تمہارے پاپا سے پوچھو ایک بار یہ ڈھائی لاک کروڑ آٹھ سال میں کس کے پیٹ میں گیا ہے بھارتی جنتہ کا گاڑے میند پسینہ کا جو پیسہ ہے کھون پسینے کا اس چوروں کا کون ہے گرسردار ابھی اور سنیے آپ لوگوں کو سبھی اسی کروڑ لوگ جو ہندووں میں آتے تیار ہو جائیے پکہ مکان چار پہیا تین پہیا واہن وہاں ڈھائی اکڑ بھومی والے اگر راشن کارڈ ہولڈر ہیں تو بیس تک کرے سرینڈر میں تاجہ ایک اور نئے ہیرو بننے گئے تھے ایک اور ہیرو بلکل نونیت رانہ کی طرح تاج میل کو لے کے میرے پورکوں کی پروپٹی ہے برابر چھے سو سال بعد یہ آ رہا ہے سوپریم کورٹ نے وہ پھٹکار دی ہے کہ پی آئیل ویبستہ کا دروپیوگ نہ کریں تاج محل کس نے بنایا پہلے جا کے ریسرچ کرو یونیورسٹی جاؤ پی ایز دی کرو بسگرو بن جاؤ گے ابھی خودائی کا موسم چل رہا ہے نا آج آپ کو ایک جبردست ڈیٹا دیتا ہوں اور چیک کریں یہ کہیں بھی جس کو ہمت ہے سپیسیفیکلی بی جے پی والوں تمہاری لیے اور فائنس مینسٹر ان کے لیے بھی اور پورو فائنس مینسٹر نرملا سیتر امن جی سنیے دو ہزار چودہ میں پی این بی بینک کا این پی اے دس ہزار کروڑ تھا آپ ستر سال کا حساب مانگتے تھے نا اند بکتوں پوچھو اپنے چاچا پھوپا اور موسا سے اور فینکو سے بھی پوچھو اچھے سے دو ہزار چودہ میں پی این بی کا این پی اے دس ہزار کروڑ تھا اب دو ہزار بائیس میں پنجاب نیشنل بائنک کا این پی اے ایک لاکھ کروڑ موڈی جی کے آٹھ سال کا سب سے بڑا گول میڈل چاہیے نا موڈی جی کو گول میڈل او مائی ڈاگز الے لے لے اندر نہیں آنے دیا ایک گودی میڈیا کے لیے ہے تم لوگوں کے اندر ہے کچھ جذبات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دو ہزار چودہ مارس تک پنجاب این نیشنل بینک کا این پی اے دس ہزار کروڑ تھا یہ لوگ جو ستر سال کا حساب مانگتے ہیں یہ بے شرم لوگ دو ہزار چودہ میں دس ہزار کروڑ کا این پی اے تھا پنجاب نیشنل بینک کا آج کی ڈیڑ میں موڈی جی نے ورڈ ریکارڈ کر دیا دے دیجے موڈی جی کو بھارت رہتن اور پرمبیر چکر بھی دے دیجے اور ہو سکے نا آسکر کا ایک 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 آڈمی آوارڈ دے دیجے بیسٹ ایکٹنگ کا کارن یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں پی این بی کا این پی ایک لاکھ کروڑ یعنی آٹھ سال میں سمجھ رہنا نبی ہزار کروڑ کا این پی این پی این پی کا مطلب کی بینک کا پیسہ کھا کے لوگ بھاگ گئے ابھی آگے سنیے گا مارچ دو ہزار چودہ ایس بی آئی کا سٹیٹ بینک آف اینڈیا کا بھارت کا سب سے پرانا بینک سٹیٹ بینک آف اینڈیا موڈی جی کے سب چرن پڑھنے کے پہلے این پی اے تھا دو ہزار چودہ میں ایک سٹھ ہزار کروڑ ستر سال کا حساب چاہیے انڈ بھکتوں اب ایس بی آئی کے این پی اے دیڑھ لاک کروڑ پاس ہے آٹھ سال میں نبی نبی ہزار کروڑ این پی اے موڈی جی کے سب چرن بشو گرو ماسٹر مائنڈ چھپ پانیچ کا سینہ جو بتاتے تھے نا سنیے گا خودہ ہی چاہیے تم لوگوں کو خودنا ہے تم لوگوں کو آؤ خودہ ہی دکھاتے ہیں پی این بی کا دس ہزار سے ایک لاک کروڑ آٹھ سال میں خود دیئے بھارتی جنتہ کا پیسے ایس بی آئی کا ساٹھ ہزار کروڑ سے این پی اے دیڑھ لاک کروڑ نبیانی کی دو بینکوں کا آٹھ سال میں موڈی جی اور موڈی جی کے ٹیم نے دھائی لاک کروڑ این پی اے کروا دیا بھارت کے جنتہ کے بھارتی جنتہ کے پیسوں کو لوٹ کے کھا گئے جن کو انہوں نے لون دیا اور کئیوں کے تو ہزاروں کروڑوں ماف کر دیئے گئے سنیے گا خودہ ہی کرنا ہے نا کیا خودہ ہی کر رہا ہوں مندر مسجد آؤ نا بینکوں کی خودہ ہی کرو تم بھاج پائیوں کی کبر نکلے گی اس میں جب بہت اچھے سے دیکھنا ہے تمہیں خودہ ہی کیسے ہوتی ہے چلو بتاؤ دو ہزار چودہ میں پی این بی کا کتنا تھا جی پی این بی کا دس ہزار کروڑ این پی اے وہ بھی ستر سال میں برابر انہوں نے آٹھ سال میں ایک لاک کروڑ این پی اے کرا دیئے یعنی بینکوں کا پیسہ باہر بھیجوا دیا لون کروا دیا ڈیفولٹروں کو یہ تو پی این بی کا ہے ایس بی آئی کا سنیے ایس بی آئی کا ایک ست ہزار کروڑ تھا آپ دیڑھ لاک کروڑ یعنی دو بینکوں کا ڈھائی لاک کروڑ اور آپ کو مسجد ار مندر کو کھوڑنا ہے آپ کو تاج محل کھوڑنا ہے کتب منار کھوڑنا ہے ارے ان بینکوں کا گھوٹالے کو کب کھوڑو گے مودی جی اور اند بھکتوں کب بولو گے درد نہیں ہو رہا یا موہ میں سیلو ٹیپ لگ گیا بہت گالیا لکھتے ہو نا تم لوگ تمہارے پاپا سے پوچھو ایک بار یہ دھائی لاک کروڑ آٹھ سال میں کس کے پیٹ میں گیا ہے بھارتی جنتہ کا گاڑے محنت پسینہ کا جو پیسہ ہے کھون پسینے کا اس چوروں کا کون ہے گرسردار ابھی اور سنیے آپ لوگوں کو سبھی اسی کروڑ لوگ جو ہندووں میں آتے تیار ہو جائیے پکہ مکان چار پہیا تین پہیا وہاں وہاں ڈھائی اکڑ بھومی والے اگر راشن کارڈ ہولڈر ہیں تو بیس تک کرے سرینڈر سبسیڈی ختم آ گیا نمبر پہ بھی سنتے رہیے گا دھائی لاک کروڑ کا ایم پی اے سٹیٹ بینک آف اینڈیا اور پی این بی کا موضی سرکار نے آٹھ سال میں جو ستر سال کا ہنساب مانگ رہے تھے نا ستر سال میں کیول ستر آزار کروڑ ایم پی اے ہوا اور ان لوگوں نے آٹھ سال میں ڈھائی لاک کروڑ وہاں موضی جی ملکہ سنگھ کا ریکارڈ توڑ دیا آپ نے کیا دوڑتے ہیں آپ کیا دوڑتے ہیں اور جو لوگ لکھتے ہیں کانگریس کا دلال کیجریوال کا دلال ابے سنو میرے بھائیوں یہ جو ڈیٹیل ہے نا یہ جو ڈیٹیل ہے یہ سی اے جی کا ریپورٹ ہے پرسنل ریپورٹ نہیں ہے ابھی اچھے سے سنتے رہیے گا بہت سارے پی آئیل کی بارڈ آئی ہے تاج مہل کتب مینار ارے پیٹرول ڈیزل بیروزگاری پی آئیل نہیں مل رہا ہے لگانے کے لیے ہمارے محنت کا پیسہ بینکوں کا لے کے جو بھاگ رہے ہیں پی آئیل نہیں سننا ہے تاجہ ایک اور نئے ہیرو بننے گئے تھے ایک اور ہیرو بلکل نونیت رانہ کی طرح تاج مہل کو لے کے میرے پرکھوں کی پروپٹی ہے بنایا پہلے جا کے ریسرچ کرو یونیورسٹی جاؤ پی ایز ڈی کرو بیشوگرو بن جاؤ گے بھاروی پاس سکشہ منتری کی طرح مجاک چل رہا ہے کنواں کھو دنا ہے تم لوگوں کو اور سنو نیا ریکارڈ کھو دنا ہے نا تمہیں دو ایزار چونہ میں چھپن روپے کا ڈالر اب بیشوگرو نے ریکارڈ کر دیا ستتر پوائنٹ چار چار 77.441 ڈالر is equal to انڈین روپیز کیا بات ہے بڑا بھراکو ماما کے پیٹ ٹھوکتے دے موڈی جی بھراک سے میں نے یہ بولا بھراک سے میں نے وہ بولا چھپکے سے کان میں جا کے کیا بول دیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا چڑ جا جھاڑ پے جیسے تیسے اور فائننس مینسٹر آ کے پوچھے گا اُتر ہوگے کیسے ہے نا یہی چلے گا نا چھپن روپے سے ستتر روپے تیس روپے ڈالر کا ریٹ انڈین روپی گرہ ہے آپ کے رجم میں بکشوگرو مہارات اور ابھی یہ جو چار دھام کی یاترہ چل رہی ہے نا اُترہ کھڑ میں سینتالیس لوگوں کی مرطی ہو گئی ہے کوئی میڈیکل کیئر نہیں ہے یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا ہندو بھکت جنر وہاں بی جے پی کے نیتا بولتے ہیں کہ یہ جو سینتالیس لوگ مرے ہیں ان کو موکش پرابط ہوگا ایک کام کریے نیتا جی آپ بھی جا کے مر جائیے تاکہ پتہ تو چلے موکش ایسی پایا جاتا ہے موکش کا مطلب سڑکوں میں مر جانا ہوتا ہے اس کو موکش بولتے ہیں آپ ہندو درم کو کلنگکت کر رہے ہیں ستاون ہزار کروڑ کا لون جو ہے ریلائنس انڈیا لیمیٹیڈ امبانی جی کا ماف کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہم لوگوں کا بیاد ماف نہیں ہو رہا ہے کسان آتما ہتیا کر رہا ہے موڈی جی کے مطلب کے ہزاروں کروڑ اور تمہیں خودائی کرنا ہے پی این بی کی خودائی کروائیں گے تم سے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی خودائی کروائیں یہ ویڈیو شیئر کی جگہ دوستوں دھائی لاکھ کروڑ موڈی جی کے آٹھ سال کے ریجم میں این پی ہوا ہے اور سنیے بینکوں نے بھگوڑے نیرہ میہول سہیت پچاس ویلفول ڈیفولٹرز کے 68 ہزار کروڑ کا لون کیا ماف آٹی آئی کے جواب میں آٹی آئی کے جواب میں آر بی آئی نے جانگاری دی لسٹ میں میہول چوکسی ٹاپ پر پھر سے سن لیجے بیشو گروہ کے سب سے حسین جلوے بینکوں نے بھگوڑے نیرہ میہول سہیت پچاس ویلفول ڈیفولٹرز کے 68 ہزار کروڑ کا لون ماف کر دیا یہ 68 ہزار کروڑ بی جی پی کاری کرتوں کہیں بی جی پی نیتاؤں کا ہے باج پا والوں کا ہے اور ایک بے شرمی کی حد دیکھیں اب دوستو یہ بہت امپورنٹ ہے ویڈیو شیئر جرور کیجئے گا تاکہ ہر ہندو ہر مسلمان ہر سکھ ہر عیسائی اور بھارتیوں کو ایک جاگریت اتپن ہو پا ون پی 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 چل کی 51% حصے داری ماتر 211 کروڑ میں بیچ دیا سٹار نائن موبائلیٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو سب سے بڑی بات ہے جو سٹار نائن موبائلیٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے ان کو پیدا ہوئے 6 مہینے ہوئے دوستو برابر یعنی 40 سال کے کمپنی کو پاون انگس کمپنی کو سٹار نائن موبائلیٹی پاور کو جو 6 مہینے پہلے پیدا ہوئی ان کو بیچ دیا گیا ابھی تو بہت بڑی بات ہے میں آپ بتا دوں آپ کو مجھائے گا عڈانی بیشو کے چوتھے نمبر کے رہیس ہو گئے سمپتی روکیٹ سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن اسی کروڑ بھار تھی ہے پانچ کلو مکت راسن پہ گجارہ کر رہی ہے یہ بیشو گروہ کے جلوے آپ سوچیں آڈانی کہاں سے کہاں پہنچے گئے فریچسٹ انڈیان بن گئے ورلڈ کے فورت لارجسٹ ہو گئے وارن بوفیٹ تھوڑا سوچیے گا ہے نا میں ایک بات آپ لوگوں سے اور بھی پوچھنا چاہوں گا بہت ایمپورٹنٹ برابر بہت بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے اس چیز کو لے کے اگر آپ سچیں گے آڈانی جو پورٹ ہے وہاں سے لگاتا ڈرگز مل رہے ہیں آپ نے یاد ہوگا تین سو کروڑ روپے کا پہلے پکڑا گیا ایک بار ایک سو کروڑ کا پکڑا گیا آخر ڈرگز کہاں سے آرہے ہیں وہ ڈرگز اسی پورٹ میں کیوں آرہے ہیں ہندو مسلم مسجد بواد ازان کو چھوڑ کے ایک بار سوچے گا کیا یہ ڈرگز اگر آپ کے بچوں تک پہنچ جائے نسلیں برباد نہیں ہوگی اور یہ اچانک سے جو پورٹ بندر گا جو پرائیویٹ ہوئے ہیں اس کے پسچات یہاں پہ ڈرگز کیوں مل رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں نا اور اند بکتوں بہت چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پاور پرابلل کا کروش ہے بول رہے ہیں کہ عمر نکل رہی ہے بیرز گاری بڑھ رہی ہے اور ہریانہ میں بار چوبیس گھنٹے کھل رہے ہیں بیئر بار وائن بار تاکہ یوہ اپنی آواز ہوتا ہے